السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سبی لوگ خیر و آفیر سے ہوں گے سو ناظرین آج میں آپ کو جو ویڈیو کلیپ دکھانے جا رہا ہوں امید ہے آپ نے اس سے پہلے یہ والی ویڈیو کلیپ نہیں دیکھی ہوگی ناظرین یقین مانیے گا جب میں نے یہ والی ویڈیو کلیپ پہلی مرتبہ دیکھی میں بھی حیران رہ گیا میں بھی چوک گیا اگر آپ بھی وہ والی ویڈیو کلیپ دیکھنا چاہتی ہو تو پلیز ویڈیو کو پوری دیکھنا اور ساتھ میں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو اول پیس لیٹ کر لینا اور ساتھ میں ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ واتس اپ گروپ کے اندر فیس بک گروپ کے اندر جو بھی گروپ آپ کے پاس اویلیبل ہے ہر جگہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتو جن لوگوں تک فیک نیوز پہنچئے ان لوگوں تک سچائی پہنچانی آپ کی ہی ذمہ داری ہے چلی ناظرین اب میں آپ کو وہ ویڈیو کلیپ دکھاتا ہوں جس کو دیکھ کے آپ کے پاؤں کے نیچے کی زمین کھسک جائے گی سچ مانیے گا چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے بینہ ٹائمز آئے کیونے لیٹس گو ناظرین اب میں آپ کو وہ ویڈیو کلیپ دکھانے جا رہا ہوں جس کو دیکھ کے آپ بھی چوک جاؤ گے آپ بھی حران رہ جاؤ گے دل کو تھام کے بیٹھئے گا ڈرئے گا بلکل بھی نہیں ویڈیو کلیپ کو دیکھ کے لیکن ویڈیو کلیپ دکھانے سے پہلے میں آپ کو سیہاب بھائی کی ایک دم کرنٹ لوکیشن بتا دیتا ہوں کہ کہاں تک پہنچے ہیں سیہاب بھائی اور ابھی کہاں پہ ہیں سیہاب بھائی کی کرنٹ لوکیشن کی ہے اس کے بعد میں آپ کو ویڈیو کلیپ دکھاؤں گا ویڈیو کو اینڈ تک بنے رہنا سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے کہ سیہاب بھائی ابھی کہاں پہ ہے سیہاب بھائی کی کرنٹ لوکیشن بتائی جا رہی ہے راجستان کی ابھی سیہاب بھائی راجستان کے اندر ہے باقی آپ لوگ کے لیے ایک ویری ویری گوڈ نیوز یہ ہے اگر آپ سیہاب بھائی سے ملاقات کرنا چاہتے ہو سیہاب بھائی سے ملنا چاہتے ہو اور آپ کی بھی لوکیشن راجستان سے ہے تو آپ سیہاب بھائی سے ملاقات کر سکتے ہو ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے کیونکہ سیہاب بھائی ابھی راجستان کے اندر ہے اور ساتھ میں ناظرین آپ کو ایک چیز اور بتا دو جو کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ سیہاب بھائی پاکستان پہنچ چکے ہیں سیہاب بھائی دلی پہنچ چکے ہیں سیہاب بھائی پنجاب پہنچ چکے ہیں اس نیوز کی کیا حقیقت ہے کیا واقعی میں سیہاب بھائی پاکستان کے اندر انٹری کر دی کیا سیہاب بھائی دلی پہنچ چکے ہیں کیا سیہاب بھائی پنجاب پہنچ چکے ہیں ناظرین میں نے آپ کو ویڈیو کے شارٹنگ میں ہی بتایا سیہاب بھائی کی صحیح لوکیشن راجستان کی آپ نے اس چیز سے اندازہ لگا لیا ہوگا جتنے بھی یہ فیک ویڈیو ہے فیک نیوز ہے یہ سب گلت ہے ابھی سیہاب بھائی پاکستان نہیں پہنچے جب سیہاب بھائی پاکستان کے اندر انٹری کریں گے آپ پنجاب کے اندر پہنچیں گے تو ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں جو یہ دلی کی نیوز ہے کہ سیہاب بھائی دلی پہنچنے والے ہیں یہ سراسر گلت ہے دلی تو سیہاب بھائی کے راستے میں سیہاب بھائی کے روٹ میں آتا بھی نہیں ہے سیہاب بھائی دلی کبھی بھی نہیں پہنچیں گے راجستان کے بعد سیحاب بھائی پنجاب پہنچیں گے پنجاب کے بعد سیدہ پاکستان کے اندر انٹری کریں گے باغا بورڈر کے مادم سے باقی آپ سبھی جانتے ہیں سیحاب بھائی کے سفر کے بارے میں انڈیا سے پیدل چل کے سعودی عرب جانا ہر چیز کی فیسلیٹی ہوتے ہوئے بھی ہوای جج کی فیسلیٹی ہے اور بھی سادن ہے لیکن اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے انڈیا سے پیدل چل کے سعودی عرب جا رہے ہیں اور ساتھ میں نادین سیحاب بھائی کو کم سے کم نکلے ہوئے تقریباً دو مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے لیکن سیحاب بھائی اپنے سفر پہ چلے جا رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کے مند میں ایک ڈاؤٹ ضرور آتا ہوگا ایک سوال ضرور آتا ہوگا کہ سیحاب بھائی ڈیلی سفر کتنا تیہ کرتے ہیں آپ نے کافی ٹائم سے یہی نیوز دیکھی ہوگی سیحاب بھائی ابھی راجستان کے اندر ہے سیحاب بھائی ابھی راجستان کے اندر ہے آپ کے مند میں آتا ہوگا کہ سیحاب بھائی راجستان سے کب نکلیں گے کب سیحاب بھائی پنجاب پہنچیں گے کب دوسرا اسٹیٹ پہنچیں گے اس کا سیمپل سا جواب ہے ناظرین آپ سبھی جانتے ہیں سیحاب بھائی کسی فلائٹ کے مادم سے نہیں کسی بائیکار سے نہیں بائی بس سے نہیں سیحاب بھائی پیدل جا رہے ہیں جب انسان پیدل نکلتا ہے وہ بھی پچیس سے تیس کلومیٹر ڈیلی پر ڈے چلتے ہیں تو ناظرین ٹائم لگی جاتا ہے ابھی سیحاب بھائی راجستان کے اندر ہے راجستان سے نکلنے کے بعد سیحاب پنجاب پہنچیں گے اور ساتھ میں سیحاب بھائی کم سے کم پچیس سے تیس کلومیٹر ڈیلی پر ڈے چلتے ہیں آپ کا سننا میرا کہنا آسان ہو سکتا ہے لیکن جو بندہ اتنے لمبے سفر پہ جا رہا ہے وہ بھی پیدل اسی کوئی معلوم ہوگا لیکن اگر آپ کی نیت آپ سچے نیت سے جاتے ہو نیک ارادے سے جاتے ہو تو اللہ بھی آپ کی گیپ سے مدد فرماتا ہے جہاں سے آپ کو امید بھی نہیں ہوتی جب سیحاب بھائی اپنے گھر سے نکل لیتے تو سیحاب بھائی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھی کہ جہاں بھی میں جاؤں گا ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں ایک بھیڑ کھڑی ہوگی میرے ویلکم کے لیے ناظرین آپ ویڈیو کلپ کے اندر دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہو کہ جہاں بھی سیحاب بھائی جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اور سیحاب بھائی کے ساتھ راجستان پولیس کندے سے کندھا ملا کے چل رہی ہے کسی بھی طرح کی سیحاب بھائی کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے باقی آپ دیکھ سکتے ہو کتنی زیادہ بھیڑ ہے جہاں بھی جاتے ہیں جس بھی مسجد میں قیام کرتے ہیں جس بھی ہوتل میں رکھتے ہیں اسی طرح سے ہوتل کے سامنے مسجد کے بہار ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ اکھٹا ہو جاتی ہے کیول سیحاب بھائی کو دیکھنے کے لیے اور ساتھ میں ایک چیز اور ہے جہاں بھی سیحاب بھائی پہنچنے والے ہوتے ہیں جس بھی لوکیسن پہ جانے والے ہوتے ہیں اس لوکیسن پہ دو گھنٹے پہلے سے لوگ چار گھنٹے پہلے سے لوگ سیحاب بھائی کے ویلکم میں سیحاب بھائی کی انتظار میں کھڑے ہو جاتے ہیں حالکہ یہاں بھی دیکھا گیا ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں دو گھنٹے پہلے سے لوگ سیحاب بھائی کی محبت میں فولوں کی چادر بچھا دیتے ہیں اور ساتھ میں چھتوں پر سے فولوں کی بارس کی جاتی ہے ناظرین آپ کو سیحاب بھائی کے لیے زیادے سے زیادہ دعا کرنے ہیں کہ کسی بھی طرح کی سیحاب بھائی کے راستے میں سفر میں تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے کیوں کی اور ساتھ میں آپ کے مند میں ایک ڈاؤٹ ضرور آتا ہوگا کہ سیحاب بھائی کو ابھی انڈیا سے سوری راجستان سے پنجاب پہنچنے میں کتنا ٹائم لے گے گا دیکھو سیحاب بھائی ابھی راجستان میں راجستان سے پنجاب پہنچنے میں تقریباً 20 سے 25 دن کا ٹائم لگ سکتا ہے اور آپ کے مند میں ایک سوال ضرور آتا ہوگا پنجاب سے انڈیا سے پاکستان پہنچنے میں کتنا ٹائم لے گے گا سیحاب بھائی کو انڈیا سے پاکستان پہنچنے میں تقریباً کم سے کم ایک مہینے کا وقت لگ سکتا ہے باقی جب سیحاب بھائی پہنچیں گے آپ کو اپ ڈیٹ مل جائے گی آپ کو چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل آئیکن کو آل پی سیلیٹ کر لینا اس سے کیا ہوگا جیسی بھی میں یا کوئی نیو ویڈیو ڈالوں گا سیحاب بھائی سیلیٹیڈ یا کوئی ادر ویڈیو ڈالوں گا اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائے گی اور ساتھ میں ناظرین زیادہ سے زیادہ آپ کو وارٹس اپ گروپ کے اندر فیس بک گروپ کے اندر جو بھی گروپ آپ کے پاس آویلیبل ہے ہر جگہ ویڈیو کو شیئر کر دو آپ کے ایک شیئر کرنے سے جن لوگوں تک فیک نیوز پہنچی ہے ان لوگوں تک آپ کے ویڈیو کو ایک شیئر کرنے سے ان لوگوں تک سچائی پہنچ جائے گی اور آپ کی ہی ذمہ داری ہے جن لوگوں تک فیک نیوز پہنچ رہی ہے ان لوگوں تک سچائی پہنچانے کی اور ساتھ میں ناظرین صحاب بھائی نے ہم لوگوں کو ہم نوجوانوں کو ایک پیغام بھی دیا ہے ایک میسیج بھی دیا ہے کہ ہم اپنی نزدیکی مسجد میں بھی نماز ادا کرنے کے لیے نہیں جا سکتے لیکن یہ سکس اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے انڈیا سے پیدل چل کے سعودی عرب جا رہا ہے کسی طرح سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے انڈیا سے پیدل چل کے سعودی عرب جا رہا ہے ناظرین آپ کو سیہا بھائی کے لیے زیادے سے زیادہ دعا کرنی ہے باقی جتنی بھی آپ کے ڈاؤٹ تھے وہ میں کلیر کر چکا ہوں آپ کا پہلا ڈاؤٹ یہ تک کہ سیہا بھائی کی صحیح لوکیشن ہمیں بتاؤ سیہا بھائی کی صحیح لوکیشن میں آپ کو کلیر کر چکا ہوں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سیہا بھائی کی صحیح لوکیشن کیا ہے سیہا بھائی کی صحیح لوکیشن exit لوکیشن راجستان کی ہے ابھی سیہا بھائی راجستان کے اندر ہے باقی دوسرا ڈاؤٹ آپ کا یہ تاکہ سیاہ بھائی ڈیلی پرڈے کتنا چلتے ہیں کتنا سفرتائے کرتے ہیں وہ بھی آئی ہوپ میں آپ کا ڈاؤٹ کلیر کر چکا ہوں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سیاہ بھائی ڈیلی پچیس سے تیس کلومیٹر ڈیلی پرڈے چلتے ہیں باقی تیسرا آپ کا ڈاؤٹ یہ تاکہ سیاہ بھائی کو راجستان سے پنجاب پہنچنے میں پنجاب سے پاکستان پہنچنے میں کتنا ٹائم لگے گا تقریباً ایک مہینے کا وقت لگ سکتا ہے باقی جب جیسی بھی اپ ڈیٹ آئے گی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں گے چلی ناظرین میں ویڈیو کو یہیں اینڈ کروں گا دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ